پرائیوٹ کمپنیز ہیں فارماسوٹیگل کمپنیز وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کانٹریکٹس کرتی ہیں اگلیمنٹس کرتی ہیں ان کو فارن ٹورز دیتی ہیں ان کو پروفٹ دیتی ہیں اگر وہ کوئی میڈیسن سپیسیفک ان کی کمپنی کی ریکمینڈ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے پہلے کوئی اس کے اوپر کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تصدیق ہو کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ فائدہ ہی دے گی اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہوں گے تو وہ مریضوں پر ہی سارے ایکسپیرمنٹ کیے جاتے ہیں جی اگر اس میں بات یہ ہوگی کہ نیگلیجنس جو ایک تو آگئی ڈاکٹر کی جس نے یہ ریکمینڈ کی میڈیسن اگر اس میں اس نے کوئی لو کوالٹی کی یا کوئی رونگ میڈیسن یا ایکسپیر یا کوئی بھی میسٹری کی ہے تو وہ اس کا جواب دے ہے اور اس کے لئے پجاب ہیلتھ کمیشن ہے اسی طرح آپ اکثر اتراز ہوتا ہے کہ یہ لیبز ہیں لیبز پہ آپ کو پتہ ہے وہ بلڈ ڈاپ کر لیتے ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسی بیماری بتا دیتے ہیں جو آپ کو ہوتی نہیں اڈا پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی آپ پجاب ہیلتھ کمیشن میں جائیں گے اگر کوئی لیب آپ کے خلاف رپورٹ غلط بناتی ہے اسی طرح فارم ایسی ہے کوئی وہ لو کوالٹی یا دو نمبر یا جالی میڈیسن اگر کوئی فارم ایسی فروخت کر رہی ہے تو اس کے لئے بھی آپ پجاب ہیلتھ کے کمیشن میں جائیں گے اگر وہاں پہ وہ پوری انکوائری میں وہ یہ پنجاب کے اندر ہے ساری پرونشل ہیلتھ کے بنے ہوئے ہیں امنان صاحب یہ بتائیے کہ جیسے میں نے بات کی کہ یہ میڈیکی کے حالے سے میڈیسن کے حالے سے کمپنیز کے حالے سے کیا کمپنیز کے لیے بھی کوئی کرائیٹریا ہے کہ کوئی مطلب تصدیق کی جاتی ہے کہ جو میڈیسن وہ بنا رہے ہیں اس کے لئے کیا قوانی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہمیشہ نکل جاتا ہے دسکشن سے ایک اتھارٹی ہے جیسے ہم ڈرائپ کہتے ہیں وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے فیڈر انسٹیٹوشن ہے صوبوں میں بھی کام کرتا ہے اس کا کام اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی میڈیکل اگر یا فارماسوٹیکل آئیٹم ہے وہ دوائی ہو سکتی ہے نہ صرف یہ کہ دوائی یا انجیکشن اس کے علاوہ کئی پروڈکٹس ہوتے ہیں جو آپ کی سکین کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ڈرمٹالوجی سے بھی ریلیٹڈ ہے تو اس کو بھی ڈرائپ سے پروو لینا ہوتا ہے تو ڈرائپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے لائسنس دیتا ہے رجسٹر کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آیا کہ جو میڈیسن دی جا رہی ہے اس کو کیا وہ کوالیفائی ہوتی ہے کہ اس میں وہ جو کیمیکلز الہج کر رہے ہیں یا کم از کم کلیم کر رہے ہیں اور بہت ساری بیڈیسنس تو وہ ہیں جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں اور یہاں پر صرف ان کی پیکنگ کی جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس میں بھی ڈرائپ کا بڑا رول ہوتا ہے جن کی یہاں پہ صرف دوائی باہر سے آتی ہے جس طرح کئی کمپنیز میں نام نہیں لوں گا بہت کئی کمپنیز ہیں جو باہر بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں ان کے کیمیکلز راو مٹیر کہ وہاں سے آتا ہے یہاں پہ کئی یونٹس لگے ہوتے ہیں وہ اس کو اسیس کرتے ہیں پھر پیکجنگ کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں آگے کہیں ہیں جو اسی کو لوکلی بھی یہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں صحیح بٹ کوئی بھی کمپنیوں اگر باہر کی ملڈا نیشنل بھی ہے تو اس کو بھی ڈرائپ سے اپروول لینا پڑتا ہے ویداوٹ دیٹ وہ یہاں پہ اپنے آپ کو مارکٹ نہیں کر سکتے ہیں صحیح اس کے علاوے ایک اور چیز لیکن اگر اتنا کچھ ہے آلہ صاحب تو پھر کیا یہ ریاست کا فیلیر ہے حکومت کی پولیسیز کا فیلیر ہے کہ پھر بھی اتنی ساری عدلیات بکتی ہیں میں ریاست کے فیلیر کے اوپر آپ کے ساتھ ایک کیس ٹیڈی شیئر کرتا ہوں چارمائے سال پہلے اچانک پاکستان میں دوائیوں کی قیمتیں پندرہ سے بیس فیصد بھڑ گئی ساری اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمپیٹیشن کمیشن اور پاکستان میں کیس چلا گیا کہ جتنی بھی یہ فارماسٹوٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے ایک منوپلی بنا لیویا منوپلی بھی نہیں آبیس اور ایگو پولی کہہ لیں یا اس میں کچھ سنڈیکیٹس بن گئے ہوئے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے دوائیاں مل کے ساری ان کی پریسز اوپر کر دیں کمپیٹیشن کمیشن میں وہ کیس جاتا ہے کمپیٹیشن کمیشن اس کے اوپر جو ہے نا وہ پہلے ایک انکوائری انویسٹیکیشن کرتا ہے اور بہت زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو جرمانے بھی کرتا ہے اپیل میں چلے جاتے ہیں اپیل میں جا کے بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں اپیل میں جا کے وہ وہاں پہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے ایک سنڈیکیٹ بنایا تھا انہوں نے گروپنگ کی ہوئی تھی ان کی اپنی اسوسیشن بنی ہوئی ہے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ منپلیٹ کیا مارکٹ کو اور اوپنچلی تھوڑے سے جرمانے کر کے یعنی یہ کہنے کو تو جرمانہ بہت ہے جی پچاس کروڑ پہ پچاس کروڑ پہ اس اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے جتنی وہ فارمسوٹیکل کمپنیز اپنی میڈیسن سرکولیٹ کر رہی ہیں تو اس کیس ٹیڈی سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایکچلی لاؤ بھی موجود ہو اس کی انفورسمنٹ میکنیزم بھی موجود ہو تو تب بھی آپ کے پاس کیونکہ اداروں کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر منپلیٹ سسٹم اس کو جو ہے نا سسٹم بہتر ہوگا تو پھر ہی صرف لاؤ کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں یا وہ رائٹ مل رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ڈ ایگزیکیوشن بہت امپورٹر اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو حکومت ہے اس کی پالیسی بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ کتنی سختی کر رہی ہے ان سارے معاملات کے اوپر اصل میں یہاں پہ سنڈیکیٹس جو ہوتے ہیں ان میں کئی زیادہ سٹیکھولڈرز انوالف ہوتے ہیں مختلف ہماری زندگی کی روٹین میں سے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں ان میں پالوڈیشن بھی ہو سکتے ہیں بزنسمن بھی ہو سکتے ہیں بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ سنڈیکیٹ مل کے جو ہے وہ بینفیشری ہوتے ہیں اس سارے سسٹرم میں موجود کرپشن کے یا ان کی نگلیجنس کے اور اس کا حل یہ ہوتا ہے یا ان کو رکھنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب کہیں فسیں گے تو یہ نک ایک بات میں ایڈ آن کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ہمیں ہمیشہ سمجھنی چاہیے ایک یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے انٹینشنل ایکٹ ایک ہوتا ہے ریکلس ہونا ایک ہوتا ہے نگلیجنٹ ہونا جو میڈیکل نگلیجنس ہے وہ بلکل نیچے جا کے آ رہی ہوتی ہے سب سے پہلے تو انٹینشنل ہے مثال کے طور پر آپ نے اگر دمائیاں پیشنٹ کو غلط لگا دی انجیکشن غلط لگا دی اگر آپ نے انٹینشنل لگایا تو آپ نے کرمنل ایکٹک کمیٹ کر لیا ہے اس میں نگلیجنس کی بات تو بڑی دور کی ہے وہ تو آپ نے ایک کرمنل افنس پینل افنس کمیٹ کر لیا جی بلکل اس کے بعد ریکلس ہونا ہے کہ اچھا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو دیکھتے آپ نے نہیں دیکھا اور دعائیاں مجود تھیں and you were ریکلس in your conduct دعائی ٹھیک تھی لگانے کا طریقہ غلط ہو گیا وہ ریکلسنس تھی یہ جو نگلیجنس ہے نا یہ اس کے نیچے آتی ہے یہ تو یہ کہ آپ سے ریزنبلی ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا آپ نے ایک ایسا کنڈکٹ کیا یا آپ کا ایکٹ کی اور میشن ایسی تھی جو کہ ریزنبلی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کی جارہی تھی آپ کا وہ کرائیٹیریا نہیں تھا صحیح کیا صحیح بات صحیح صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص مطلب جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو ایمرجنسی میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ مولت نہیں ہوتی اس کے پاس ہارڈی دس پندرہ سے بیس منٹ ہوتے ہیں لیکن جب وہ کسی سرکاری آسپٹل میں ی یا پرائیوٹ میں جانے کا تو کوئی غریب آدمی سوچ ہی نہیں سکتا اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہاں پر ہمارے پاس اہولت موجود نہیں ہے آپ فلانے ہسپٹل میں لے جائیں یا فلان ہسپٹل میں لے جائیں اس صورتحال میں یہ رائٹ کیا ہسپٹل کا ہے کہ وہ کسی کو انکار کر سکے اور اگر کسی کو کرتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر کیا کاروائی کی جا سکتی کیا ریمیڈی ہے سب سے پہلے تو دیکھنے والی بات ہے کہ جو پنجاب میڈیکل ہیلتھ کیر کمیشن یا کسی بھی صوبے کی جو ہیلتھ کیر کمیشن ہے اس نے جو اس ہسپٹل کو لیسنس جاری کیا وہ کس چیز کا کیا ہے اب اگر تو وہاں پہ امرجنسی ٹریٹمنٹ وغیرہ کا ہے اکیپمنٹ وہاں پہ ساری موجود ہے وہاں پہ تو پھر کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا جب کوئی پیشنٹ کسی ہسپٹل میں جائے گا ہسپٹل سٹاف ہسپٹل کاملہ باؤنڈ ہو اس کی ٹیٹمنٹ کرنے کے لیے بشرت ہے کہ وہ لیسنس یافتہ ہو دوسری بات اس کے پاس پراپر ایکیپمنٹ موجود ہو تیسری بات اس کے پاس ہیمن رسورس موجود ہو پراپر ڈاکٹرز ہو پیرا میڈیکل سٹاف ہو ان کے ساگر وہ کرتے ہیں تو زاری بات ہے وہ میڈیکل نیگلیجنس اس کے مرتقب ہوں گے کہ انہیں نے جان پوچھ کہ ایک ایسے مریض کو جس کو وہ ٹریٹ کر سکتے تھے اس کو ٹریٹ نہیں کیا اور دوسرا ضعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن میں جو بھی پروینشل ہیلتھ کیر کمیشنس ہیں اس میں جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو کتنی ٹرانسپرنسی ہے اس معاملے میں اور کتنی کنوکشن کے چانسز ہوتے ہیں مومی طور پر ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ کسی ڈاکٹر کے خلاف اس طرح کی کاروائی ہوئی ہو اور ایک تاثر بھی ہے معاشرے میں کہ ڈاکٹر کو بہت زیادہ پروٹیکشن ہے اس میں سیمپل میں اگر بات کروں تو ہمارے یہاں پر کانون موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے کیسز کیے ہوئے ہیں اس لئے مجھے پتا ہے کہ بنجاب ہیلتھ کیر کمیشن ہے کتنی ٹرانسپرنسی سے وہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر ایک مسیحہ ہے آپ مسیحہ پہ ایسی الزام نہیں لگا سکتے آپ کو اگر کچھ الزام لگا اس کو پروو کرنا بھی ہوگا آپ جب اپلیکشن وہاں پہ موو کرتے ہیں تو بقاعدہ طور پہ کمیشن ایک مقرر کرتا ہے ایک پریزائیڈنگ اوفیسر مقرر کرتا ہے وہ پریزائیڈنگ اوفیسر آپ کا تمام کیس سنتا ہے دونوں طرف سے شادت لینے کے بعد اس پہ جیرہ وغیرہ کرنے کے بعد جو ویلیبل ریکارڈ ہے اس کو پروز کرنے کے بعد وہ کمیشن پر اپنی ورڈک دیتا ہے اس سے پہلے پھر بقاعدہ طور پہ وہاں پہ پوری ایک کمیٹی بنتی ہے کمیٹی میں دس سے تقریباً بارہ میمبرز ہوتے ہیں اس کے جس میں آپ کے ریٹائیڈ ہائی کورٹ کے جج بھی موجود ہوتے ہیں اور اس لیول پہ جا کے پھر اس کی فائنل ہیرنگ ہوتے ہیں پھر کمیشنل جو ہے وہ اپنی ورڈک دیتا ہے اس سارے پروسیجر میں کتنا ٹائم درکار ہے ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمیشن کے پاس جو اپلیکیشن سے کتنی پینڈنگ ہیں عام طور پہ چھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں سال بھی لگ جاتے سے زیادہ کرسہ بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہوگا ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمیشن میں کیسز کتنے ہیں اور کتنی اپلیکیشنز جو ہیں وہاں پینڈنگ پڑھیں اور کتنے جو کمیشنرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ ہرنگ کر رہے ہیں صحیح ہو گیا اور یہ بتائیے گا کہ پرائیوٹ جو ہاؤسپٹلز ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو آپ کو پرائیوٹ ہاؤسپٹلز ایک لگیوریس فائیو سٹار ہوتیلز کی طرح نظر آتے ہیں ہر طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں اور بلز اگر آپ دیکھیں تو یہ لاکھوں میں بن جاتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے مرض کے علاج کے لیے لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں جن کے پاس ہیں وہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن جو لوگ غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک تو پہلے ہیلتھ کارڈ آیا تھا اس نے بہت موثر تھا بہت فائدہ بھی والوں کا کیا وہ ابھی تک موثر ہے دوگے جو ہیلتھ کارڈ کی جہاں تک بات وہ تو ایک اچھا نیشیٹیو تھا جو حکومت گرفت سے لیا گیا تھا بعد میں اس کو بڑا کم کر کے اس کا جسکوپ ہے بہت لیمیٹیٹ کر دیا گیا ہے بیسک جو ہے وہ آپ کی جو ہیلتھ ہے آپ کی جو ایجوکیشن ہے یہ سٹیٹ کا کام ہے سٹیٹ کو پروائیڈ کرنی پڑتی ہے سٹیٹ کو تمام میز لینے پڑتے ہیں جس میں جو آپ کومن مین ہے کیونکہ سٹیٹ فور دا ویلفیر آف دا کومن مین ہے نوٹ فور دا لیٹ کلاس ہے تو جتنے کومن مین کے لیے انہوں نے میز لینے ہیں وہ لازمی ہے سٹیٹ کے لیے سٹیٹ کو پروائیڈ کرنی پڑتے ہیں